نمازکار دوستو سوگت ہے آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ وید ابھی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے جروری کام ہے جن کو کر کے ہم اپنے گارڈن میں اپنے پودوں میں دھیر سارے فلاورس لے سکتے ہیں اور دھیر سارے فروٹنگ بھی پرابت کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے آخری تک بنے رہیے گا کیونکہ آخری میں میں آپ کو وہ پوائنٹ بتاؤں گا جس سے آپ کے پودے میں اگر بھی پھول نہیں آ رہے ہیں کم آ رہے ہیں تو دھیر سارے فول اپنے پودے میں کیسے لے سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ سبھی میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو آسانی سے ملتی رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پانچ ایسے جیروری ٹپس بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کے پودے ہمیشہ پھولوں سے لدے رہیں گے اور آپ کو بھی اپنے گارڈن میں میری طرح بھیر سارے پھول اور پھل پرابت ہوں گے تو دوستو پہلی جو چیز ہے آپ کو کیر کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گارڈن میں وارٹنگ کپ کیسے اور کتنا کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ پودھوں کو پانی دینا ہے تو ہم نے ایک سیڈول بنا لینا ہے کہ ڈیلی ہم آئیں گے اور اپنے پودھوں میں پانی دے دیں گے پر ایسا نہیں ہوتا دوستو ہر چیز کی ایک نیڈ ہوتی ہے پودھے کو کب پانی کی نیڈ ہے کب نہیں ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے پودھوں میں وارٹنگ کرنی چاہیے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو گملوں میں مٹی ہوتی ہیں چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ سبھی پودھوں کو لگ پاتی ہے کچھ پودھوں کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے اگر آپ کا منیجمنٹ ایسا ہے تو لگ سکتی ہے لیکن چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ میں جو گملوں میں مٹی ہوتی ہے اوپر کی سطح تو سوک جاتی ہے پر نیچے کی سطح میں نمی بنی رہتی ہے پانی کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو روٹس ہمارے جو ہیں ہمیشہ پانی کے نمی کے سمپرک میں رہتے ہیں اور پھر جب ہم اس میں وارٹنگ کر دیتے ہیں تو وہ ایکسٹر وارٹر ہو جاتا ہے اور روٹس ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی اپنے پودھوں میں پانی ڈالنے کے لئے آتے ہیں تو ہمیں ایک انچ کی لیئر جو ہوتی ہے مٹی کی گملوں کی اس کو اس پرکار خود لینا ہوتا ہے اور خود کے آپ دیکھ لیجئے اگر ایک سے ڈیڑھ انچ کی لیئر آپ کی سوکھی ہوئی ڈرائی نیجر آ رہی ہے مٹی کی تب ہی وارٹنگ کریں انیتھا نہ کریں آپ موشلی تھنڈیوں میں سردی کے سیزن میں تین سے چار دن میں وارٹنگ کی آؤ سکتا پڑتی ہے تب تک تو مٹی میں نمی بنی رہتی ہے دوسرا پوائنٹ دوستو کہ ہمیں اپنے پودھوں کی گھڑائی کرتے رہنی چاہیے اگر ہم نے وارٹنگ ایکسٹر بھی کر دیئے کبھی کبھی تو ہم نے کسی ٹولز کی مدد سے اوپر کی جو ستہ ہوتی ہے اس کی گھڑائی کرتے رہنی چاہیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے کی مٹی گیلی ہوتی ہے وہ بھی جلدی سوکتی ہے اور پودھے کو آکسیجن ملتا ہے ائر ملتا ہے تو پودھے کی گھروتھ اچھی ہوتی ہے گھڑائی کرنے کا سب سے مین ریجن ہوتا ہے وہ ہمارے پودھے کی جڑوں کو ائر ملنا ہوتا ہے آکسیجن ملنا ہوتا ہے جس سے پودھے کی گھروتھ کافی اچھی ہو جاتی ہے دوستو آپ ہر دس پندرہ دل پہ ایک بار اپنے گھڑائی جرور کر دیں اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریجنٹ پودھے کی گھروتھ میں دیکھنے کو ملے گا تیسرا جو جروری کام ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے کمپوشٹنگ کرنا کیونکہ جیسے انسانوں کو کھانے کی جرورت ہوتی ہے ویسے ہی پودھوں کو بھی جرورت ہوتی ہے تو جب ہم مٹی میں لگاتے ہیں گملوں میں تو پھر بھوجن جو ہم بنا کے مٹی میں ملا کے دیتے ہیں وہ جیدہ دن تک چل نہیں پاتا ہے پھر وہ پودھوں کو ایکسٹرا بھوجن کی آؤ سکتا ہوتی ہے تو اسے ہمیں کمپوشٹ کے روپ میں دینا پڑتا ہے تو آپ ہر پندرہ دن پہ ایک مٹھوٹ کمپوشٹ دیں تو اس سے پودھے ڈائریکٹ جلدی بڑھتے ہیں وہ جلدی گرہڑ کرتے ہیں اور ڈرائی کمپوشٹ دینے پہ ان کو اچھا ہے پر تھوڑی لیٹ اس کی گروہ نہ جاراتی ہے تو لکویٹ کمپوشٹ میں آپ بنانا پیل فرٹلائزر اور پیاج کے چھلکوں سے بنا لکویٹ فرٹلائزر یا سرسو کھلی یا گائے کے گوبر سے بنا ہوا لکویٹ کمپوشٹ آپ کوئی بھی کمپوشٹ پندرہ دن میں ایک بار دیجئے اور اگر آپ کے پاس لکویٹ کمپوشٹ موجود نہیں ہے تو آپ ڈرائی کمپوشٹ بھی دے سکتے ہیں پر کمپوشٹنگ کرنا بہت جروری ہوتا ہے پودھوں کی گروہت کے لیے تو کمپوشٹنگ کرتے رہیے اب دوستوں چوتھا کہ ڈیلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں سوکے تو آپ کو ایک بار اپنے گارڈن میں جرور جانا چاہیے اور چک کرتے رہنا چاہیے سب ہی پودھوں پر کہ کسی میں کوئی وائرس یا فنگس اٹیک تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ جب ایک بار ہمارے پودھوں میں فنگس کا اٹیک آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں تتکال اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے ادرائیس وہ پودھے پر جب ایک بار پوری طرح سے اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پودھے کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے دو گیندے کے پودھے ہیں میں کچھ پانچھے دن کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو یہ میرا ایک پودھا آپ دیکھ پا رہے ہیں پوری طرح سے فنگس کے اٹیک میں آئے اور دوسرا ٹھیک ہے ابھی اس میں ہلکا فلکا ہے تو اس کو میں بچا لوں گا تو دوستو صبح آ کے آپ کو یہ جرور چیک کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کی پتوں پہ کوئی فنگس اٹیک تو نہیں ہے یا پھر آپ کی فلاورز پہ فولز پہ جو نئی بٹس نکل رہی ہیں کلیاں نکل رہی ہیں ان پہ کوئی فنگس اٹیک تو نہیں آ رہا ہے کوئی ایفٹس تو نہیں ہے تو اس کو آپ کو چیک کرتے رہنا ہے اور اگر آپ کو کوئی فنگس اٹیک دکھتا ہے تو آپ اس پر تورن کسی فنگس اٹیک کا ایک سپری کریں نیم آئل کا سپری کریں اس کو بچانے کے ترکیب نکالیں کیونکہ اگر وہ پھیل جائے گا تب مسکل ہو جائے گا تو اسٹارٹنگ میں اسٹارٹنگ فیز میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے نیم آئل بھی نیم مل پا رہا ہے آپ کو کوئی فنگس اٹیک کارسپری نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے پانی سے ہی دھل دیں اور ایسا ہفتے میں تین چار دن لگاتار کر دیں تو آپ کے پودے اسے جو فنگس ہوگا جیسے اس پودے میں دیکھئے ہلکہ ہلکہ اس پھول میں آپ کو بلیک کلر کے دکھ رہے ہیں کچھ تو یہ فنگس ہی ہے جنہیں کی میں صاف کروں گا اس میں دیکھیں زیادہ اچھے سے دکھائی دے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے تو آپ پانی سے ہی اچھے سے پودے کی پودے کو نہلا دیں تو اس سے بھی آپ کے پودے سیف ہو جائیں گے پھر دوستو اب آتے ہم اپنے پانچوے ٹاپک پوائنٹ پر کہ اگر آپ کے پودے میں فول کم آ رہے ہیں اس کا ریجن کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پودے میں پنچنگ کرنا بہت جلوری ہوتا ہے پنچنگ کا مطلب کہ جو ہمارے پرانے پھول ہوتے ہیں سوک گئے ہوتے ہیں یہ ہے میرے پھول سوک گئے تو اگر ہم انہیں پودے سے ہٹاتے نہیں ہیں تو یہ پھل میں کنورٹ ہونے لگ جاتے ہیں اور پودے کی اپنا پودے جیدہ تر انرڈی ان پھول کو پھل بنانے میں خرج کر دیتا ہے تو ہمیں اس کو پودوں سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے نہیں ہٹائیں گے تو ہمارا پودے ساری انرڈی اپنی ان فلورز کو فروٹ میں کنورٹ کرنے میں اپنی ساری انرڈی لگا دیتا ہے تو جو باقی کی ٹہنیاں ہوتی ہیں ڈال ہوتی ہیں وہ مجبوط نہیں ہو پاتے تو اس میں فلورز یا تو بہت چھوٹے چھوٹے آتے ہیں یا پھر کم آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جو بھی پرانے پھول ہوں بٹس ہوں یا پھر جیسے دیکھیں اس میں میرا نیمو کا پلانٹ ہے پنچنگ کر دینے کے بعد اس میں کتنے سارے فلورز مطلب آپ کو صرف فلورز ہی فلورز دیکھیں گے تو آپ کو پنچنگ کرنا بہت جروری ہوتا ہے کہ اپنے پودے میں اور جب سٹائٹنگ میں آپ پودے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو مین اسٹیم ہوتی ہے جاری ہوتی ہے اس کو پنچنگ کرنے سے آپ کا پودہ بوسی بھی ہو جاتا ہے اور جب پودہ بوسی ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری بٹس آتی ہیں اور ان میں بہت سارے فلورز آتی ہیں تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو جانکاری اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو جتنا ہو سے کہ اتنا سیئر کریں اور اپنا پیار دیتے رہے دھنیباد